بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا پیٹس کروس کی جانب سے حسین آپ کے خدمت میں حاضر آج بہت ہی سپیشل ویڈیو کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور شکر کے ساتھ شکر اس خدا کی ذات کا جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ نادیا پیٹس کروس ون ہنڈڈ کے ایک لاکھ سبسکرائبرز کو آپ لوگوں کی کاوشوں سے آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ون ہنڈڈ کے سبسکرائبر لینے میں کامیاب ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم اپنا تمام سفر جو اکثر لوگ ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں اس کے مطالق بتائیں گے کہ نادیا پیٹس کروس کیسے اسٹیبلش ہوئی چینل سے پہلے ہم لوگ کیا تھے ون ہنڈڈ کے ایک لاکھ سبسکرائبر تک کا جو کمپلیٹ سفر ہے اس کا سارا اے ٹو زی آپ کے سامنے بڑے مختصرن پیش کریں گے ایک کہانی ہے ایک پنجرے سے سٹارٹ ہوتی ہے بچپن میں شوک تھا اس چھوٹے موٹے فنچز ہوئے رہا وہ رکھ کے کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا کبھی فینسی مرگیاں رکھ لیں اور اس طرح کر کے وہ چھوٹا چھوٹا بچپن سے ہی یہ شوک پروان چڑھتا رہا جادی کا جو مرلہ آیا بیگم صاحبہ وہ اپنے ساتھ فنچز کا ایک پنجرہ لے کر آئیں کشاف ہوا کہ بیگم صاحب شوک رکھتی ہیں ان پرندوں کا وہاں سے زیادہ محبت پرندوں سے سٹارٹ ہوئی اور سب سے پہلا جو سیٹ اپ ہم نے اپنے گھر میں پراپر طریقے سے اسٹیبلش کیا وہ ڈکس کا سیٹ اپ تھا یہ آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں بڑا ایک محبت سے چھوٹی جگہ پہ تھوڑے وسائل سے جس میں آپ شار بھی آپ دیکھیں گے فاؤنٹینز بھی دیکھیں گے ڈکس کو پہلے تو نورمل ڈکس رکھی بلاٹ پھر مسکووی ایڈ ہوئی اس کے بعد پھر وڈ ڈکس ایڈ ہوئی کیرولینہ جس کو کہتے ہیں اور پھر منڈرین خوبصورت رین ڈکس ایڈ ہوئی پھر کرینز کونج ہیں اور پھر برڈز اسی سمال جو پونڈ تھا اس کے اردگرد ساری اسٹیبلش ہوتی رہی اس میں فلائنگ برڈز بھی ڈال دیئے اور وہاں سے یہ شوق جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہوتا رہا اور ایکسپینڈ ہوتے پھر ہم نے جو ہے وہ پنجرہ در پنجرہ ایڈ ہوتے گے پھر کالونیز پر چلے گے بجری کی کالونی پر ٹرائی کی اور ماشاءاللہ بہت ہی پروگرس ملی اور پھر اگلی کالونی جو ہے فنچ کی کالونی بنائی اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی بمپر جو ہے اس پہ جیلڈ نکلی پھر مور کے پانچ سیٹ کے موروں سے سٹارٹ لیا اور پہلے سیزن میں اللہ تعالی نے ان سے تقریباً تین سو بچے جو ہے وہ انکویٹ کرنے کا تجربہ حاصل ہوا اور وہاں سے پھر بہت زیادہ حصلہ ابزائی ہوئی پھر فیزنٹس کی تمام ورائٹی جتنے بھی فینسی فیزنٹس ہیں ان کے ڈیفرنٹ سیٹ سے سیٹ سے جیسے کوئی مراد معلوم ہے کہ ٹرائو سیٹ کو ہم سیٹ کہتے ہیں رنگ نیک فیزنٹ ڈرین فیزنٹس لیڈی ایمریسٹ گولڈن یالو گولڈن ریڈ گولڈن ریو یہ سب کے سب ٹرائی ہوئے اور تین سو پہلے سیزن میں جب انکویٹ خود کیا ان کے آرٹیفیشل انکویٹر سے تو تجربہ جو ہے وہ مینی فولڈ ہو گیا اور اور حصلہ اور یہاں تک پہنچا کہ ہم لوگوں کو مشورہ دینے شروع کر گئے کہ اگر آپ پارٹسٹ مین میں ٹریڈ یا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پیٹ ٹریڈ میں اور پھر آہستہ اس طرح جب ہم نے دنیا کو دھائیں بائیں دیکھا چکل لگائے غیر ممالک میں وہاں پہ بہت سے ایوریز اور ان سب کو دیکھنے کا موقع ملا تو وہاں پہ ہمیں ان کشاف ہوا کہ دنیا میں تو یہ دوسرے نمبر کا بڑا بزنس ہے لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ یہ کیسے دو دوسرے نمبر پر بزنس آ گیا ہمیشہ آرگومنٹ یہ رہا کہ ہر انسان اگر خود کیلکولیٹ کرے کہ جتنی بھی عمر اس نے گزاری اس عمر میں اس نے کتنے چکن کھا چکا ہے کتنے اس نے بکرے کھا لیے کتنے اس نے مچھلی کھا لیے کتنے اس نے انڈے کھا لیے کتنے بھینسوں اور گائیوں کا دودھ پی لیا اور ابھی ہم اس میں ڈاگز کیٹس پیٹس پیرٹس کو شامل نہیں کر رہے تو آن گنت ہزاروں لاکھوں کے تعداد پہنچے گی وہ گن نہیں سکے گا تو سات عرب کی عبادی میں صرف ایک انسان جب اپنی گنتی کرتا ہے تو وہ اس کی لاکھوں میں تعداد پہنچ جاتی ہے اور ان سب کو کھانا بھی چاہیے ان سب کو نیسٹنگ بھی چاہیے بروڈنگ بھی چاہیے ان سب کو انکو بیشن بھی چاہیے خوراک بھی چاہیے اور ان کو میڈیسنز بھی چاہیے ان کو سپلیمنٹس بھی چاہیے تو یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں اور انفورچنیٹلی پاکستان میں اس کے پر زیادہ توجہ نہ ابھی دی گئی نہ پاس میں تو بالکل نہیں دی گئی پھر مزید بھی ہم نے ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کیے را کی کالونی کے ساتھ پھر سٹارٹ لیا پھر اس پیسے دیسی کی کالونی بھی روزیلا کی کالونی پلم ہیڈ کی کالونی کبوتروں میں چلے گئے فاکتوں میں چلے گئے کنورز میں چلے گئے پائن ایپل کنیو اور سن کنیو اور یہ الٹم پلٹم ہر چیز میں پلم ہیڈ میں سی چکن سب ورائٹیز میں پولیش میں سبرائیٹ کوچن ہیبینٹم ہیوی مکاو ککیٹو پولٹری میں گئے تو اس میں بھی انڈے جو ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ اور تجربہ دے چکا تھا کہ آرٹیفیشل انکوبیشن سے آہ کافی تجربہ ہو چکا تھا تو وہاں بھی تین چار سو بچے ایک سیزن میں جب ملے ان کو سیل کیا تو خوصلہ اور بڑا پھر ہم چائنہ ڈب میں آگے ناربل ڈب میں آگے جس کو فاکتہ کہتے ہیں ٹرکی کا ایک جوڑا لیا تو اس سے پینتالیس بچے ایک سیزن میں ایک ماں دی نے دیئے یہ آنکھوں میں بیماری آتی ہے اس کی وجہ دس کی موٹیلٹی ہوگی تو پینتیس جو ہیں وہ بچے ایک ترکی سے ملے تو وہاں سے ہم نے لوگوں کو حوصلہ دیا لوگوں نے ہم سے حوصلہ لیا کہ بھائی ایک پرندے سے اتنے بچے ہو جاتے ہیں پھر تیتر چکور میں بھی ہم گئے پھر کوکٹل میں گئے لب بٹس میں گئے ڈاگز میں چلے گئے پھر ڈاگز میں وہ بچوں کو ڈاگز کا شوک تھا بے تیاشہ ڈاگز کو جو ہے وہ گھر میں رکھا شوک کے طور پر بھی بریڈنگ پوائنٹ آبیو سے بھی فریکن گریس پھر آولز میں چلے گئے آولز کو بھی رکھا شوک سٹارٹ کیا ہم لوگوں نے تو ہم نے کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے ابھی بھی میں کئی نام شاید ابھی تک میں نہیں لے سکا جو ہم نے ٹرائی نہیں کیے خود سے جب بھی آپ بٹ فارمی کرتے ہیں ڈیفرنٹ بٹس کی تو وہ آپ کو ہر طرح کا ایکسپیرمنٹ ملتا ہے تو ہم نے جو اس میں سیکھا پنجروں کی بناورت جو ہے وہ ہم نے جو کرکس آپ کو دیتے ہیں وہ بھی ہم نے خود بھی گلتیاں کی کہ ہم نے ایک سائٹ بچانے کیلئے اس کو دیوار کی طرف لگایا تو پھر وہاں سے سیکھا کہ چاروں طرف سے پنجرے کو کھولا ہونا چاہیے اور جب تک آپ پرندے کو خوش نہیں رہے گا وہ وہ کبھی اچھی بریڈ نہیں کرے گا اگر بریڈ کر بھی دے تو آپ کو دعا نہیں ملے گی یہ بات یاد رکھئے گا لوگوں نے تین بھائی تین میں را کو رکھتے ہیں میں اس کو کبھی ریکمنڈ نہیں کرتا میں کہا تو کھلا فلائنگ فلائنگ کیج ہونی چاہیے کھلا اڑے جیسے مرضی کرے آپ بے شک کم رکھیں لیکن آپ اس کو خوش رکھیں آپ کو دعا ملے گی پنجروں کو روح کا بڑا ہمیں تجربہ ملا کہ سان کی طرف بالکل نہیں کرنا اور پاکستان میں اگر آپ سان کی طرف نہیں کرنا چاہتے تو آپ فیسنگ ساؤتھ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے انکویشن میں اتنا تجربہ ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے بڑ فارمنگ کا جو کرکس ہے وہ انکویشن ہے اگر آپ آرٹیفیل انکویشن میں آپ پرفیکشن آپ کو مل جاتی ہے تو اس سے بڑا دنیا کا کوئی کام نہیں ہے یہ میری بات یاد رکھیں ہاں یہ ہے نقصان بھی ہوتا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ نفع نقصان خدا کی ذارکت ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں کی آمدنی آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی شاکی کوئی نہیں آپ کر کے دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نقصان نہیں ہوگا نقصان بھی لوگوں کو ہوتا ہے نقصان ان کی نائلی کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے جو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آج رکھا اور کل سے یہ گریڈ لینا شروع کر دیں گے اس کے لئے کیا کرتے ہیں وہ لالچ بشتر کی لالچ ہے اس کے لئے وہ کیا کہیں گے سب سے پہلے وہ جا کر کہتے ہیں یہ بریڈنگ پیر چاہیے یہ بریڈنگ پیر کی کہاں سے ٹرمنالوجی آگئی آپ نے یہ لفظ مو سے نہ نکال لیں یہ نادیا پیٹسکراوس حسین آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہے بریڈنگ پیر کا لفظ اپنے مو سے نکالنا چھوڑ دیں نہ آپ کو کوئی بیچے گا نہ آپ کو کہی سے ملے گا اور نہ اپنے مو سے نکال لیں تو لالچ نہیں ہونے چاہیے جلدی نہیں آپ نے بریڈنگ پیر نہیں لینا آپ نے بچے لینا بچے لے کے پا لیں دو سال کے بعد آپ کو ملے گا سال کے بعد ملے گا فورا نہیں ملے گا اور ایک سال میں تو ان کی بانڈنگ بنتی ہے تو جب بھی آپ نے یہ بزنس کرنا ہے تو لالچ کے بغیر کرنا ہے جلدی کے بغیر کرنا ہے جلدی والے کو یہ بزنس نہیں کرنا چاہیے وہ سٹے میں چلا جائے وہ سٹاک میں چلا جائے وہ کہیں چلا جائے لیکن برڈ فارمنگ میں مت آئے دویات منرلز وائٹامین سبزچارہ ان سب کی خوراک اور پھر موسم فرٹیلٹی موسم کی کیر بہو سیکھا بہو سیکھا لوگوں کو سکھایا ہوتے کرتے نسلیں جس میں ڈکس بھی آئیں ریبٹس آئے یہ سب چیزیں ہم نے خود ہی سفر میں سات کے ساتھ ایڈ ہوتی گئی ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے پاس پرندے زیادہ ہو گئے جگہ کام ہو گئی ہمیں سیٹ اپ کو کئی سیٹ اپ کو ختم کرنا پڑا چھبیس اگاز دو ہزار اٹھارہ کو ہم نے اس چینل کا آغاز کیا نادیا پیٹس کراس اس کا نام رکھا نادیا پیٹس کراس کا کیا مطلب ہے نادیا میکم صاحبہ چونکہ شوق تھا ان کے وجہ سے اس کو نام یہ دیا پھر پیٹس سے یہ ریلیٹڈ تھا اور کراس کا مطلب جو ہے وہ بریڈنگ سے پیٹس کراس اس سیٹ اپ کو کہا جاتا ہے باہر جہاں پر وہ لوگ گھر میں یا اپنے اپنی جگہ پہ بریڈنگ پرندوں کی جانوروں کی پیٹس کی بریڈنگ لیتے ہیں اس کو کراس کہتے ہیں کراس کا مزلہ بھی بریڈنگ ہوتا ہے تو اس لیے اس نام رکھنے کی وجہ تھی اور پھر ہم نے چینل بنانے کے بعد کوشش کی کہ اپنا جو تجربہ ہے وہ تجربہ ہم جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان میں اس کا ایک تو لوگوں کو شوک جاگر ہو لوگوں کو ویڈنس ملے کہ اس بزنس میں دوہت پوٹینچل ہے عمران خان صاحب وزیراعظم آئے انہوں نے مرگی ارڈے کا ذکر کیا لوگوں نے ان کا مزاک اڑایا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی لوگوں نے ابھی تک زیادتی کر رہے ہیں ان کی بات پر یقین نہیں کیا سر یہ انڈا مرگی جو ہے وہ قسمت چینج کر دیتا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو چونکے جلدی ہے پاکستان میں آپ سڑکوں پہ جائیں تو لوگ جو ہیں وہ اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں جلدی سے ادھر سے ادھر ادھر کاٹن نکالیں گے ادھر سے overtake کریں گے ادھر سے یہ کریں گے اشاروں کو توڑیں گے اور گھار جائیں گے گاڑی کو بند کریں گے لیٹ جائیں گے کہ بھائی جب آپ نے گھار جا کے لیٹ نہیں تھا تو پھر اتنی روڑ میں اتنی چھتی کرندی کی ضرورت بھائی تو وہی حالت ہے جلدی 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 کہ وہ ایسا کام ان کو چاہیے جو کہ فوراً ان کی جیم میں اکلا کر پہ ڈال دے ایسا کام نہیں ہوتا ایسا کام شرح خوابوں میں یا دھوکے میں پلیز اس طرح مت جائیں اور تھوڑا سا اور آپ یہ دیکھیں پچھلے دس سال میں آپ نے کتنا کمائیا اگر دس سال آپ یہ سوچ لیتے کہ اگلے دس سال کے بعد میں نے کمانا شروع کرنے تو پھر کیا نوبت آتی جسٹ امیجن جلدی نہ کریں اور ہم نے ہر ٹاپک پہ کوشش کی ابھی آپ دیکھیں سکرین پہ ہم نے آپ کو ہنڈرڈز آف ویڈیوز ہیں ہماری تین سو چار سو اب ہر ٹاپک پہ ہم نے ہر پرندے کی الگ الگ ویڈیوز ہے اور ہم نے اپنے چینل پہ پلیلسٹ بنائی ہے آپ خدارہ جس نے برڈ فارمک سیکھنی ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم تو آپ سے جسارت کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کوشش کی ایک سنسیریٹی سے لوگوں نے مزار پی اڑایا کہ جی خواب آپ دکھاتے ہو بھئی خواب ہم نے کوئی پیسہ لیا آپ سے دکھانے کا ہم نے تو کوشش کی کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں اس کی طرف ادر وائز تو کسی نے دیکھنے ہی نہیں تھا ہم کیا کہتے کہ اس میں نقصان ہوتا ہے نقصان بھی لوگوں کو ہوتا ہے میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس نے پہلا پولٹری فارم کا شرد بنایا سولہ لاکہ نقصان ہوا دوسرا بنایا نو لاکہ نقصان ہوا تیسرا بنایا اٹھارہ لاکہ نقصان ہوا بندہ جو ہے ہمت نہیں ہاری ابھی اس ٹیم اس کے پچیس سے زیادہ پولٹری فارمز ہیں آج کے دن تین دفعہ ہارنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا محنت تجربہ محنت تجربہ اور ذات دینے والی خدا کی ہے آپ نے صرف محنت کرنی ہے اور چینل پہ ہم نے پلی لیسٹ میں ہارے کی پلی لیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر کی الگ ہے تیتر کی مور کی فیزنٹ کی ان سب کو پلی لیسٹوں میں ڈالا ہوا اور یہی پلی لیسٹوں کا نام بھی ہے اور اس کے ساسد کیٹو کوکٹیل مکاؤں سب کی اور لاب برز کی اور پھر ہم نے پورا جینیٹکس کا سلسلہ شروع کیا ابھی تک وہ ہم دکھا رہے کہ وہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میوٹیشنز کیسے اور یہ ایسا الہم تھا جو کہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہے اس ملک میں بڑے بڑے نام ہیں میں نام نہیں لینے چاہتا ہم بہت بڑے نام ہیں اور وہ سب بس یہ اپنا سیٹ اپ ضرور دکھاتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں کمالیے کروڑوں کمالیے ٹی وی پر بھی پروگرام چلوا دیتے ہیں اور سارا کچھ لیکن مجال ہے کہ کسی کو بتائیں کہ بھائی آپ بھی کیسے کر سکو ہم نے تو یہ کوشش کی نادی پیٹس کروس نے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں بھائی تو خدارہ آپ ان کو سیریسلی لے ہیں میں بھی پلی لسٹ ہیں روزیلڈا کی بھی کنیور کی بتو کی کعب کی کہاں کہاں پائے جاتے ہیں پورٹ ایکسپورٹ کیسے ہوتی ہے ان کی بیماریوں کی علاج ان کی کیر گرمیوں میں کیسے کرنی ہے سردیوں میں کیسے کرنی ہے خوراک کس پرندے کو کون سی خوراک کتنی خوراک کون کون سی خوراک اس کی انکوبیشن کیسے کرنی ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں آپ اگر بڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو پوری کی پوری ویب سائٹ اسی طرح کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے جس میں ہر پرندے کی ہم نے ہر چیز کھول کے رکھ دیئے یعنی کہ آپ سمجھے کہ انسائیکلو پیڈیا ہے وہ ہمارا چینل نادیا پیٹس کروس انسائیکلو پیڈیا ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو انٹرنیٹ آپ چلاتے ہیں وہاں پر آپ کو ایسی انفرمیشن نہیں ملیں گی جو نادیا پیٹس کروس کے چینل پہ یا اس کی ویب سائٹ پہ ملیں گی لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی جو پیار تھا اس سفر میں ہمارے ساتھ رہ کچھ لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا لیکن ہم ڈسکریج نہیں ہوتے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جواب ہی نہ دوں جواب ہی نہ دوں کیونکہ سارے کومن سینس جو ہے وہ اتنی کومن نہیں ہوتی لیکن لوگوں نے بہت انکریج کیا بہت دعائیں ملی اور لوگوں نے ہمیں یہاں یہاں تک بھی کہا نادیا پیٹس کروس کو چینل دیکھنے کے بعد لوگوں نے بڑھ فارمک شروع کی اور لاکھوں روپے تک کمائے لوگوں نے بہت بہت یہ آپ ہمارے جتنی ویڈیوز سے کمیٹس دیکھیں آپ سے آپ کو باتا چل جائے گا کتنے لوگوں نے مستفید ہوئے تو ہمیں صرف ان کی دعائیں چاہیے اور کوشش کی دیکھیں کام جو ہے پیسے کی لالچ میں مت کرے پاکستان میں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اویرنس لے کر رہے ہیں تو اس اویرنس کے سلسلے میں چاندے گزارشات ہیں جو کہ میں آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں اور آپ سے امید رکھ کروں گا کہ آپ نادیا پیٹس کروس کے اس سفر میں جتنا آپ نے ساتھ دیا اس کو اور ساتھ لے کے چلیں گے آپ ہماری جو جستجو ہے اس میں ہمارے پارٹنر بنیں ہمارا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں دائیں بائیں ان کو لائیں کہ یہ دیکھیں اور یہ آپ پروگرام دیکھیں لالچ اپنی نہ رکھیں کہ آپ کو پیسہ مل گیا تو کسی اور کا نہ ملے کوشش کریں آپ کی وجہ سے لوگوں کو ملے لوگوں کو روزگار ملے ان کو موٹیویٹ کریں ان کو کہیں کہ یہ دیکھیں یہ طریقے کار انہوں نے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں یہاں پر جو چسکا پروگرام جس کو کہتے ہیں پلیز اسے وائٹ کریں آج کل موبائل پیککی سب کے پاس ہے ویٹس ایپ سب کا چلتا ہے جس پر کوئی پیسے نہیں لگتے تو بھائی جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو یہ سوچا ضرور کریں کہ بھائی آپ کی اس کال کی وجہ سے کیا وہ بندہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا کال آپ کرتے ہیں صرف چسکا لینے کے لیے ریٹ پوچھنے کے لیے ہمیں نہیں ہے سب کو تو پہلی نصیت سب کے لیے سب پاکستانوں کے لیے آج سے آپ ارادہ کریں آپ چسکا نہیں لیں گے کہنا سے مراد یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھیں اپنا خیال یہ ہے کہ مجھے معلومات مل جائیں لیکن دوسرے کا خیال یہ ہے کہ یار میری کال سے اس کو تو ڈسٹرپس نہیں ہو رہی نادیا پیٹس کراوس یہ کنسلٹنسی پروائیڈ کرے گی آپ کو کنسلٹنسی یہ ہے کہ جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے ہم آپ کو آپ کی ریکوارمنٹ پوچھ کے آپ کی ریکوارمنٹ کو پورا کریں گے دو کہ ہم اس کا آپ سے کچھ چارجز لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ہے آپ نے چونکہ نادیا پیٹس کراوس پر ٹرسٹ کیا ہے تو ہم اس ٹرسٹ کو بہت قیمتی جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہونے دیں گے آپ کو یہ ٹرسٹ ہوگا کہ میں نے نادیا پیٹس کراوس کی گرنٹی سے یہ پیر لیا ہے تو یہ واقعی پیر ہے اور یہ فٹائل بھی ہوگا یہ بچے بھی دے گا شاید تھوڑا سا مہنگا ہو شاید تھوڑا سا مہنگا ہو لیکن یہ بریڈ بھی کرے گا اور مجھے بہت زیادہ دے گا اور پھر نادیا پیٹس کراوس کے ساتھ مبستہ رہنے کا فائدہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ہم سے ڈیل کریں گے تو پھر ہم آپ کی مارکٹنگ کو بھی ہیلپ کریں گے آپ کو سیل پرچیز کا بھی شنی ہوگا ٹھیک ہے تو اس امید کے ساتھ کہ اس سارے سفر میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور پھر میں دست پر دستہ آپ سے بڑا ہمبلی آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں آپ کی محبتوں کا شکریہ دہ کرتا ہوں آپ کی جتنی سپورٹ ہے انکریجمنٹ ہے کمپلیمنٹس ہے اس کا میں پہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم جیسے حکیر کو آپ نے بہت عزت دی بہت محبت دی اور آپ کی محبتوں کا سمر ہے کہ نادیا پیس کراس ہنڈرڈ کے اور میں امید کرتا ہوں اور خواہش بھی ہے ہماری کہ ہم ایک دن ون ملین کو بھی کراس کریں گے لیکن وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور وہ تب ہوگا جب آپ ہمارا میسج جو ہے آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اس نیے سے کہ شاید آپ کے اس میسج پہنچانے سے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے آپ کے علاوہ جب آپ اپنی ذات سے اگلی ذات کا سوچیں گے تو آپ کو زیادہ اس کا ثواب بھی ہوگا اور آپ کو اگر دنیاوی فائدہ نہ ہو تو آپ کو آخرت میں ضرور فائدہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی بہت ساری دعاوں کے ساتھ بہت سارے سلام کے ساتھ حسین دوبارہ آپ کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ اندھا کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے تینکیو ویری مچ